اسلام علیکم آج کی میری ریسی بھی ہے مصور بلاو مصور بلاو کے لئے ہم لیں گے ایک کپ اویل اس میں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ڈال لو فلیم پر اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اب اس میں ایک عدد پیاس لو فلیم پر سنری ہونے تک فرائے کریں گے پیاس کو ہمیں بالکل لائٹ گولڈن رکھنا ہے تو اس لئے اس کو زیادہ فرائے نہیں کریں گے پیاس فرائے ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹی بیل سپون ہری مریچ کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون پسا ہوا دنیا نمک ہسپے ضرورت نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں نے یہ سارے مسالے آدھر کلو چاول کے حساب سے ڈالے ہیں اب میں اس میں ایک ادھر ٹیماتر ون فور کپ دائی ڈال کر اچھی طرح ان تمام مسالوں کو بھون لوں گی تاکہ ٹاماتر بھی اچھی طرح پک جائے اور مسالہ بھی اچھی طرح بھون لیں کم مسالوں میں یہ بہت اچھا لذیذ مزیدار پلاو بنتا ہے بہت آسان اور بہت جلدی بننے والی یہ بہت اچھی اور مزیدار ریسی بھی ہے میں نے ایک کب مسور اور دو آلو کو پہلے سی بوائل کر کے رکھے تھے اب میں اس میں بوائل آلو اور بوائل مسور کو مکس کر دوں گی اور اچھی طرح مسالے کو بھول لوں گی لو فلم میں اس مسور اور آلو کو ان مسالے میں مکس کریں گے اب میں اس میں چند کڑی پتی ہرہ دھنیا ہری میچے ڈال کر لو فلم پہ ہی دو تین منٹ کے لئے پکا لوں گی میں نے آدھا کلو چاول پندرہ منٹ کے لئے پہلے سی بھگو کے رکھ دیا تھے چاول کے حساب سے میں اس مسالے میں تین کپ پانی ڈالوں گی تین کپ پانی ڈالنے کے بعد میں فلم کو ہائے کر دوں گی چاول جو میں نے بھگو کے رکھے تھے اس کو تھوڑی دیر بعد اس سی مسالے میں اس چاول کو ڈال دوں گی اور پکنے کے لئے رکھ دوں گی ہائی فلم پہ میں پکنے کے لئے رکھوں گی تاکہ مسالے کا پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے جب مسالہ بلکل خوشک ہو جائے گا تب آپ اس چاول کو بلکل لو فلم پہ پکنے کے لئے رکھ دیجئے گا صرف پانچ منٹ کے لئے آپ اس چاول کو پکنے کے لیے رکھ دیجئے گا دم کے لیے جب دم آ جائیں گے پانچ منٹ کے لیے تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے بہت دیمی آنچ پر یہ چاول دم پر رکھیں گے تو بہت اچھے پک جائیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ مسروب لاؤ بلکل تیار ہے اور اچھی طریق سے پک کر تیار ہو جائیں گے بہت لذیذ اور مزیدہ ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی میری ہر ریسیپی بہت آسان ہوتی ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور لائک اور شیئر اللہ حافظ